میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رکھی ہوں چاند کو دیکھتے ہی صرف یہ چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے اکثر دفعہ یہ عمل جو مطلب کہ بہت بلندی ہے بہت طاقت ہے بہت رحمت ہے ذلحج کے دنوں میں اس عمل کو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اور بہت اس سے کامیابی حاصل کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہر خواہش کو اپنی پوری کرنے کے لئے اپنی دعاوں کو پورا کرنے کے لئے جو آپ کی دعائیں اللہ باقی طرح سے رکی ہوئی ہیں قبول نہیں ہو رہی تو آپ یہ عمل کریں الحمدللہ الحمدللہ ضرور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی آپ نے چاند رات کا وقت ہوگا چاند چاہے آپ کو کہیں سے بھی نظر آ رہا ہو چاند چاہے آپ کو کھٹی میں نظر آ رہا ہو چاند چاہے آپ کو چھت پر نظر آ رہا ہو چاند چاہے آپ کو گھر کے سہن دلان کہیں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہو چاند آپ کو کہیں پر بھی آ لیکن چاند پہلی چاند کے دن کو دیکھ کر آپ نے یہ دعا کرنی ہے مہینہ کوئی دن چاند کے پہلے دنوں کا ہو اس میں پبندی نہیں ہے یعنی چاند کی پہلی سے لے کے چودہ طریق کو آپ کرتے ہو یا پھر پہلے دن کرتے ہو تو کیا ہی مطلب کے بات ہے کیا لا جواب عمل ہے اگر ذلحج کا چاند دیکھتے ہی آپ یہ عمل کرتے ہو تو یہ تو بہت ہی بلند ہے تو بہت اس کے طریقے ہیں لیکن اپنی خواہش اپنی ہر دعا کو قبول کرنے کون ہے جو کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں آتی ٹھیک ہے مجھے بتائیں کوئی ایسی دعا جو آپ نے مانگی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں پوری ہوئے تھے کئی دعائیں آخرت کے لئے آہاتہ کیے رکھتی ہیں تاکہ تب پہم آسکیں جو بھی دعا ہے کیسی بھی خواہش ہیں بے شک پڑھائی کی کھانے کی رزق کی کاروبار کی شادی کی کوئی بھی خواہش ہے کسی بھی دعا کو قبول کروانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے دروشی کیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی دروشی گیارہ مرتبہ درمیان میں پڑھنا کیا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو صرف ایک تسبیح یا تیتیس مرتبہ آخر میں گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر جو بھی دعا چاند کی طرف چہرہ کر کے مانگو گے آپ کا چہرہ نور سے جب منور ہوگا دعائیں قبول ہو جائیں گے جو بھائی لوگ ہیں وہ اپنے سر پہ اگر آپ نے کوئی ٹوپی امامہ یا کوئی ایسی چیز کپڑا آپ نے رکھا ہے وہ اتار دیں ٹھیک ہے ننگے سر آپ نے دعا کرنی ہے اگر بہنیں ہیں تو لبادہ اور کے بابرکت طریقے سے آپ جو انسا ہے دعا کریں الحمدللہ الحمدللہ ہر خواہش پوری ہوگی آج کی سب سے پیاری بات آج مجھے بہت خوشی ہے کہ لوگوں نے میرے عمل کی طرح تو جو میں وظائف آپ کے ساتھ پیش کر رہی ہوں آپ وہ بھی پسند کر رہے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے خواہش پرستی ایک پشیدہ مگر محلق بیماری ہے جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو لوگ مطلب کہ اپنی خواہش کے لئے لوگوں کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں ان کے جذبات مخبتوں کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں وہ دوسروں کا کچھ نہیں بگاڑتے ہیں جھکتا وہی ہے درخت جس کو مطلب کہ درخت وہی جھکتا ہے ٹھیک ہے اس کو جس کو پھل لگا ہو آپ نے عام کے درخت کو دیکھو کس طرح لدہ ہوتا ہے اور کس طرح جھکا ہوتا ہے کبھی سفیدے کے درخت کو دیکھیں کس طرح اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے لیکن جو جھکتا ہے پھل اس کو ہی لگتا ہے تو آپ اسے یہی گزارش ہے کہ اپنے آس پاس یہاں تک کے نیچے قدم پھوک کر دیکھ کر چلو کہیں چھوٹی کو بھی تو نہیں مار رہے اتنا اپنی خواہشوں کو ختم کر دو کہ آپ جب آپ چلو تو آپ کو یہ در لگا رہے کہ میں نے کسی چھوٹی کو تو نہیں مار دیا اتنا جھکو اتنا جھکو خود و خود پھل لگتا ہوا آپ دیکھو گے رزق میں برکت کاروبار برکت الحمدللہ ضرور آپ کو اللہ پاکتا کریں گے کوئی بیماری کوئی تکلیف دکھ تکلیف آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اللہ کی رحمت بہت بلند ہے جو لوگ بھی پانا چاہتا ہے میرے ان وظائف سے آپ کو اللہ کی رحمت کو پا سکتے ہو پڑ سکتے ہو مشکل وقت میں الحمدللہ یہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور مشکل وقت میں یہ آپ کو سہارا دیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں کو قبول کا بہت بیارا وظیفہ ہے اگر آپ کو میرا وظیفہ یہ پسند آتا ہے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ لوگوں تک شیئر کریں اس وظائف کو لوگوں تک پنچھائے تاکہ اور بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور بھی بہت سی لوگوں کی خواہشیں مخبتیں چاہتے ہوتی ہیں ان کے پر بھی اللہ پر رحمت اور کرم اور بھرکات کریں ان وظیفوں کے وظائل سے تو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی